یہ قصہ یاد آیا ہے علی گرہ کا ایک طالب علم ہے اس کا دال دم کہ محتمیم صاحب کے پاس فون آیا کہ مجھے میرے کچھ سوالات ہیں میں آنا چاہتا ہوں ان سوالات کو حل کرنے کے لئے تو محتمیم صاحب نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا کہ اس کو کہہ دی کہ ویلکم آجو کیوں نہیں محتمیم صاحب نے کہہ دیا وہ طالب علم آگئے بہت ذہین طالب علم آیا بیٹھا کہنا لگے میرے بہت سارے سوالات ہیں میں نے کہا بھئی تیرا جو سب سے اہم سوال ہو وہ ایک سوال کر سارے سوالات ایک ساتھ کرے گا تو میں کہاں تو ہی جواب دوں گا تو کوئی ایک سوال کر میں اس کا جواب دوں جب اس سے تو مطمئن ہو جائے تو پھر دوسرا سوال کرنا تو اس نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اور سائنس میں ٹکراؤ ہے سائنس کہتی ہے کہ زمین گل ہے اور قرآن کہتا ہے کہ زمین بیستر ہے تو قرآن کریم میں اور سائنس میں ٹکراؤ ہے میں نے اس سے کہا تو سائنس کو بھی رہنے دے اور قرآن کریم کو بھی رہنے دے تو ایسا کر یہاں باہر جا کر کے ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر کے ناک کی دنڈی کے ترد سامنے چلنا شروع کر وہ چلتا 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 پوری زمین چل کر پھر یہاں آ جا اور تجھے کہیں ایسا معلوم ہو کہ میں نیچے اتر رہا ہوں تو تُو وہاں سے واپس آئیے تو میں تجھے جواب دوں گا کہ سائنس میں اور قرآن میں تعرض ہے اور اگر تجھے کہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ میں نیچے اتر رہا ہوں اور تُو ساری زمین گم کر یہی آ جائے تو پھر بسرہ ہونے میں کیا پریشانی ہے تیرے اور سائنس جو گول کہتی ہے اس کے اندر وہ گول بھی ہے اور اتنی بڑی ہے کہ تجھے کہیں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ میں نیچے اتر رہا ہوں تو وہ کہنے لگا پھر میرے دوسرے باقی صاحب سوال حل ہو گئے اب مجھے کوئی سوال نہیں اور وہ شکر یادہ کر کے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو فیراش بنا بستہ بنا ہے لیکن اندہ چھوٹا سا ہے اس کے اوپر چیوٹی چلے گی تو اس کو محسوس ہوگا لیکن بڑا گمبد ہو ڈوم اس ڈوم پر چھوٹی چلے گی تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کسی گول چیز پر چل رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اتنی بڑا بڑی بنائی ہے کہ آدمی کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے جیسے ہمارا گھر میں بسترہ بشاہ ہوا ہے ساری زمین ہمیں بستری کی طرح سے نہ ہے اگر اللہ تعالیٰ زمین کو ایسا نہ بناتے تو ہم اس زمین پر کیسے بناتے ہیں موسیقا